ہلو ہاں جی خیریت سے ہو کون بول رہا ہے عبداللہ خان بات کر رہا ہوں فرماؤ مغرب کے بات کال کیا تھا نا آپ نے یہ بات چیت ہوئی ہے تھوڑ دیر پہلے وہ میں نہیں ہوں میں دوسرا ہوں کان سے کرناٹکہ سے بات کر رہا ہوں کتے عبداللہ ہوں ہوں گے بہت سارے ہوں گے اس میں کیا کون سے مسئلہ سے تعلق رکھتے ہو جی آپ کون سے مسئلہ سے تعلق رکھتے ہو ہے آپ کون سے مسئلہ سے تعلق رکھتے ہو پہلے تم میرا جواب دو میں تمہارا جواب دوں گا پہلے تم میرا جواب دو تو سوال لفظ صحیح نہیں ہے نا سوال بولتے نا اچھے چلو میں اتنا پڑھے لیں ہاں نہ ہوں پھر بھی تو پھر تم نے مفتی آسیم صاحب کو یہ فون کر کے کہا تھا کہ مفتی آسیم صاحب کے تعلق سے مفتی آسیم صاحب میری باتشیت بھی نہ ہو جاتی تھا نہیں تم نے کسی سے بات کر کے بتایا تھا نا کہ جو تم نے وہ کیا کہتے ہیں دو رخہ پر اختیار کر لیا تھا نا وہاں پاس لا رجل ولا امرأہ بیچ میں ہوتا وہ انسا مشکل وہ صورت آپ نے اختیار کر لی تھی نا اور پہلے بات تو تم یہ پسا ہوگا تم مجھے تم نے غلط نمبر تو نہ لگا دے کسی اور نمبر لگا رہے ہیں نہیں میں نے غلط نمبر نہیں لگایا میں نے صحیح نمبر لگایا ہے اور تم یہ کہا رہے تھے کہ ان کو مطلب دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے لگا دیئے فون کرنے واسطہ کسی مفتی سے بات کرانا چاہیے تھا یہ وہ ایسا ہے تو مطلب دے اپنے مسئلہ کا نام بتا رہا تو ایسا میں نے آتا بات ہوں میں یہ مسئلہ کا اہل السنہ والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں مسئلہ کا اہل سنہ والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں اب اچھا جی اچھا عبداللہ نام سنا ہے میں نا اللہ کا نام کہا کہ سنا ہوا ہی میں نے ریکوارڈیو میں بہت نام سنا ہوا ہے تو میں یہ کہا رہا ہوں کہ آپ نے جن سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا مفتی آسین صاحب کے تعلق سے کہ کسی دیوبن کو بدنام کرنے کے لیے یہ وہ اور آپ اپنا مسئلہ کو چھپا رہے تھے اپنے مسئلہ کو اس وقت میں تو آپ شیعہ بنے ہوئے تھے کیونکہ شیعہ کے یہاں اپنے مذہب کو چھپانا اپنی حقیقت کو چھپانا ثواب ہے وہی والا کام کر رہے تھے تم تو تم کو پتانا کا عیت ہے نا کہ ہم بارے بھی یہ مشکل اسلام ہیں ہم پہلو آپ آز تک کڑھوڑ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنا مطرق میں چھپایا کبھی بھی میں جسے بات لیے میں نے صاحب سے دیوات دیم اور سننے میں ہنپی بریلوی ہو پھر میں اپنا مسئلہ کو نہیں چھپایا یہ دونوں تضاد ہیں پہلی بات سے تمہارا پہلی بات سے تمہارا یہ غلط مکلی نہیں نہیں بلکل غلط نہیں ہے میں ریکارڈنگ آپ کو دیتا ہوں نا آپ کی ریکارڈنگ آپ کو دیتا ہوں اور سناتا ہوں آپ کو مفتی آسیم صاحب سے بات نہیں مفتی آسیم صاحب کے تعلق سے آپ نے یہ کہا تھا نا مفتی آسیم صاحب کو کچھپ ہوئی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے کبھی بھی بھی ہے ہم 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 نا میں نے کوئی بات نہیں کری مجھے آسان صاحب نے بات کی پھوئی ہے وہ تو ریکارڈنگ جب میں آپ کو دوں گا تب آپ کو سمجھ نہیں ہاں یہ کارڈنگ بھائی ہے ہاں ٹھیک ٹھیک موضوع پر آپ بات کر سکتے ہو دیکھو سنو میں نے پہلے ہی بتایا تھا اور ہر کس پر بتا دوں میں کوئی علم نہیں کوئی سننے نہیں سبٹھا آم حافظ ہوں آم ایک حافظ ہوں میں حافظ و قرآن پڑے ہو آپ حافظ ہوں حافظ آپ قرآن پڑھے ہو وہی تو پوچھ رہا ہوں تو حافظ بگر قرآن پڑھا ہو گیا وہی پوچھ رہا ہوں حافظ مطلق اگر کہے تو حفظ ایحفظو کا معنی ہوتا حفظن کا معنی یاد کرنا تو کسی کو بھی تم یاد کرلو اور کہو کہ میں اس کا حافظو یہ نہیں ہوگا کونفرینس پر لوگ سبو کلیم رضوی کو لو کہ میں نمبر دوں صوفی کلیم حنفی رضوی کو صوفی کلیم حنفی رضوی سے میرا کوئنٹینٹ نہیں ہے میں نمبر دوں آپ کو میں کیوں لوں گا کہ میں سمجھ سے باہر ہیں کسی بھرائل بھی مسئلہ کے آلیم کو لو سنو میری سمجھ سے وہ باہر ہیں میں ایک بار بات چید گا اسے کسی مسلمیں کری تھی جس میں انہوں نے میری بات کا سہ جواب نہیں دیا کبھی ایک ہی بار بات چید ہوئی تھی اور بات چید نہ ہوئی تو میں نے اس کے بعد ایسا کونٹیکٹ نہیں کر رہا آج میں بات چید کر لی تو سنو کسی ایسا کونٹیکٹ کرتا ہوں بتاؤ اچھا اچھا تو میں یہ کہا رہا ہے کہ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے تو آپ قرآن مجید جو پڑھتے ہو تو کون سی روایت پڑھتے ہو کیا مطلب روایت کون سی پڑھتے ہو بات چید میں نہیں جانتا روایت پڑھتے ہو آپ قرآن کریم پڑھتے ہو قرآن کریم کی روایت بھی آپ نہیں جانتے ہو نہیں روایت حفظی پڑھتے ہوگے نا الحمدللہ یہ کہاو نا کہ قرآن مجید جو پڑھتا ہے تو کون سی پڑھتا کیا تھا جو قرآن پڑھتا ہے اس میں دوائیت حفظ آتی ہے جی 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 ہے نہیں آپ قرآن کرتے ہو اور ہفظ کے انداز پر نہیں کرتے ہو تم سمجھ رہے باتوں میں نہیں میں نے سن دو ہزار میں پڑھائی چھوڑی تھی حالانکہ میں نے قرآن بھی پڑھتا ہے دوائیت حفظ پڑھائیت مکہ وغیرہ جو کئی کتابیں ہیں پڑھائی ہیں میں نے پڑھائی ہمیرا پڑھو میں نے سڑھو بات چلے میں نے پڑھائی چھوڑ دیتی مجھے مجھے تنی جانکاری نہیں ہے یوٹیوب پر میں سنتا رہتا ہوں جسے تھوڑ بہت جو بات سکر لے دا ہوں پڑھگی بھی کھوائی کچھ مالوم ہے پڑھو اگر مجھ سے کوئی بات چھوڑتی ہے میرے بس قبضیاں نہ ہوتا جواب دینے کا تو میں کھوائی ٹیکس پر لے دا ہوں اپنی چاہنے والی آپ کے پاس کچھ علم ہے ہی نہیں تو آرام کرو آپ اب بتاو تمہا کسی سے بات کرنی ہے کوئی اگر برائلوی مسلک کا عالم ہے تو مجھے کال کرو کونفرنس میں لے لوں لے لوں برائلوی مسلک کے عالم کو نہیں نہیں میں آلیم بول رہا ہوں برائلوی مسلک کا ہو اور آلیم ہو اور آلیم نہ ہو تو غیر آلیم سے بات نہیں کروں گا اچھا ٹائم کا ہو رہا ہے جی ٹائم کا ہو رہا ہے ٹائم ساڑھے نو گھنٹے ہو رہے ہیں ساڑھے نو گھنٹے ساڑھے نو بجے ہیں نہیں ہمارے پاس یہاں کرناٹکا میں ساڑھے نو گھنٹے ساڑھے دس گھنٹے اس طریقے سے بولتے ہیں اچھا نو بج کے تیس منٹ جی جی نو بج کے بتیس منٹ تو ابھی انشان کا وقت چلیا ابھی فون کرنا مناسب نہیں فون کرنا فون نہیں کر سکتا ابھی اس سے پہلے جملہ کیا بولے تھا فون کرنا مناسب نہیں سمجھتا اچھا اچھا سمجھ رہے ہیں جی 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 اس دیرے میں بات کریں ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر ہے جیسا آپ سے بات کر رہا ہوئے ہیں جی بالکل میں نے کونفرینس پر ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے